اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدین آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے کرکورا جلیبی اسے ہم بہتی کم ٹائم میں اور آسانی سے بنائیں گے آپ چاہے تو اسے اپنے گھر پر بہتی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سب سے پہلے جلیبی بنانے کے لئے ہم بنائیں گے میدے کا خمیر اس میں ڈالیں گے میدہ پیٹھی کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ اڑت کی دال کا پیشٹ آپ چاہے تو پیٹھی کا پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں کھٹاس کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ دہی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا اچھے سے پیشٹ بن جائے پانی اب ہم اس میں اور ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اسے بلکل ملہم طریقے سے بنائیں گے اور ہمارا پیشٹ بن گیا ہے اب ہم اسے پاسمنٹ کے لئے رکھ دیں گے اب ہم بنائیں گے چاسنی چاسنی میں ہم ڈالیں گے ایک بڑا کپ چینی اور ایک کپ پانی اور اسے گیس پہ رکھ دیں گے اور اس میں ایک بار چمچ گھومائیں گے اب ہم اسے دس منٹ کے لئے پکائیں گے دس منٹ ہو گئی ہے چاسنی بن کے تیار ہے اب ہم گیس بن کر دیں گے جلے بھی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک پولو تھین جس میں ہم میدے کا کھمی ڈال دیں گے اس طرح سے ہم پولو تھین میں ایک ایک چمچ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مہندی کی کون کی طرح پکر لیں گے اب ہم اس کی نوک کو ہلکا سا کٹ کر لیں گے اب ہم گھی گرم کریں گے اور اس میں جلے بھی بنانا شروع کر دیں گے اس طرح سے ہلکے ہلکے آس سے ہم جلے بھی بنائیں گے آپ دیکھیں جلے بھی بہت اچھی بن رہی ہے آپ چاہے تو اس سے بڑی بھی بنا سکتے ہیں ہم جلے بھی کو دھیمی آج پر بنائیں گے جلے بھی فرائی ہونے لگی ہے اب ہم دوسری سائیڈ سے فرائی کر لیں گے اور انہیں ایک ایک کر کر الٹ پلٹ کر دیں گے جلے بھی فرائی ہو گئی ہے اب ہم چھننی میں دال دیں گے ایک ایک کر کے اور انہیں چاسنی میں ڈال دیں گے پاچ منٹے کے لیے انہیں ہلکے ہلکے ہاتھ سے نیچے دبائیں گے تاکہ ان میں پت اچھے سے لگ جائے اب ہم انہیں نکال دیں گے اسی طرح سے ہم پھر سے جلے بھی بنائیں گے اور چاسنی میں ڈال کر باہر نکال لیں گے ہماری ساری جلے بھی بن کے تیار ہے یہ دیکھیں کھانے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوگی آپ اسے ایک بار ٹرائے ضرور کریں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ضرور پسند آئے گی اب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریس پی کیسے لگی